السلام علیکم میں ہوں شف ابزل آپ ہی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے لیے لے کر آئے ہوں کچھے گوشت کی حیدر آبادی دم بریانی کی بہت زبردست قسم کی ریسپی اور یہ ریسپی خاص کر ان کے لیے ہے جو میری بہنیں بگنر ہیں جو فرس ٹائم بریانی بنا رہی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ دیگی سٹیل کی بریانی اپنے گھر میں بنا سکیں تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایسے سے ٹپس بتاؤں گا بریانی بنانے کے جس کو فالو کر کے آپ بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کی بریانی دیگی سٹیل کی بریانی بنے گی تو ٹپس اینڈ ٹرکس سے بھرپور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے تو بینہ ٹائم ضائق یہ چلتے ہیں زبردست سی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بارہ سو گرام دوستو میں نے لیا ہے چکن یعنی کہ ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور سب سے پہلے اس کے اندر ادرک اور لیسن دو چمچ یہ اس میں شامل کریں گے ایک چمچ زیرہ پاورڈر کا شامل کریں گے اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر یہ اس کے اندر شامل کریں گے اور دو چمچ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں کشمیری لال مرش یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نورملی جو لال مرش ہے لال مرش کا پاورڈر اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گرم مسالہ پاورڈر اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ اور ثابت گرم مسالہ ہے یہ میرے پاس جس میں تھوڑی سی ہے کالی میرش لونگ ہے اور دارچینی ہے بادیان کا پھول اور تیز پتہ اور تھوڑی سی اس کے اندر حلدی شامل کریں گے کلر کے لیے اور زردہ کلر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بریانی کو کلر دینے کے لیے اور یہ دوستوں میں نے دو لی تھی پیاز میڈیم سائز کی جس کو فرائی کر لیا ہے اور فرائی پیاز اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ اس میں شامل کریں گے ایک عدد لیمن کو کٹنگ کر کے یہ اس میں شامل کریں گے اور پانچ عدد تیز والی ہری مرشیں جس کو بیچ میں سے کٹ لگا کے یہ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور ایک کپ اس کے اندر دہی کا شامل کریں گے یہ تقریباً دو سو گرام دہی ہے ایک پاو سے تھوڑی سی کم اور چار سے پانچ عدد علو بکھارے کے یہ اس میں شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھی دریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یاد رکھئے گا اب اس کو ہم نے چولے کے اوپر نہیں رکھا یہ پتیلہ ہمارا چولے سے نیچے ہی رکھا ہوا ہے تو ابھی دوستو چکنگو کر رہے ہیں میرینیٹ اور مسالہ لگانے کے بعد کم سے کم آپ نے اس کو آدھے گھنٹہ تو رکھنا ہے اسٹرے پر تاکہ مسالہ اچھی طرح سے اس کے اندر جذب ہو جائے تو مسالہ میں اس کو لگا دیا ہے مگر نمک رہ گیا ہے نمک اس کے اوپر سے اپلائی کر دیتے ہیں ونید ہاف ٹیبل سپون نمک تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے اس کے اندر تو کبھی بھی بریانی کے اندر آپ کے نمک کم نہیں رہے گا جب آپ اس کے کوربے میں نمک تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور ایک کپ ککنگ آئل کا اور دو عدد چھوٹے سائز کے ٹیمارٹر یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس کو دوستو میں رکھ دیتا ہوں آدھے گھنٹے کے لیے اسٹے پر تو یہ ہیں دوستو سیلر آئیز ایک کلو میں نے لیے تھے سیلر آئیز اور کم سے کم ان کو چار گھنٹے آپ نے پانی میں لازمی بھگو کے رکھنا ہے مگر اس سے پہلے آپ نے ان کو دو سے تین پانی سے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تاکہ اس کی مٹی بغیرہ جو بھی ہو وہ نکل جائے اور چار گھنٹے سے زیادہ بھی آپ اس کو پانی میں بھگو کے رکھ سکتے ہیں سیلہ چاول کو جتنی زیادہ پانی دیں گے اتنی ہی اچھی آپ کی بریانی بنے گی اور یہ لیکھیں دوسرے سیڑ پہ ہمارے پانی کو بھی عبال آ چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالے شامل کرنا ہے جس میں زیرہ بڑی لائچی دو تین لوم کے پیس اور تیز پتہ ایک اور تین بڑے چمچ اس کے اندر میں نمک کے شامل کروں گا چار سے پانچ لیٹر کے قریب یہ پانی ہے تو دوستو چاولوں میں جب بھی آپ چاولوں کو بائل کریں اس کا جو پانی ہے اس کو کھلا ڈولا رکھا کریں کم پانی کے اندر کبھی بھی چاولوں کی لیندھ آپ کی لمبی نہیں ہوگی اور چاولوں کو جتنی لیندھ اپنی بڑھانی ہوگی وہ بڑھانی پائیں گے تو کھلے پانی میں آپ نے چاولوں کو ابالنا ہے اور دوسرے سیڈ پر جو چکن ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا ایک چولے پر میں نے وہ بھی رکھ دیا ہے ہلکا سا اس کے نیچے چولہ آن کر دیا ہے تو جب آپ نے چاولوں کو پانی میں ڈال دینا ہے ایک تو پانی کے اندر ابال آنا چاہیے اور دوسرا جیسے ہی چاول پانی میں ڈال دیں گے اس کا جو آنچ ہے جو اس کا چولہ ہے وہ آپ نے تیز کر دینا ہے اور اتنی دیر تک آپ نے تیز کرنا ہے جب تک اس کے اندر ابال نہ آ جائے اور دوسرا جیسے ہی چاولوں کے اندر ابال آ جاتا ہے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ چولے کو کرنا ہے میڈیم اور میڈیم آج پہ آپ نے چاولوں کو بائل کرنا ہے تو یہ دیکھیں کور میں کے نیچے بھی ہلکا سامنے چولہ جلا دیا ہے تاکہ جب تک چاول ہمارے بائل ہوں گے تب تک اس کا نیچے بھی اس کو ایک عبال آ جائے گا تو دوستو میں آپ کو چاولوں کا بتا رہا تھا کہ جب آپ میڈیم آنچ پر چاولوں کو بوائل کرتے ہیں تو چاول پانی کے اندر جا کے اپنا زور لگاتے ہیں اپنی لیندھ کو لمبہ کرتے ہیں اور جب ہم تیز آنچ پر چاولوں کو بوائل کرتے ہیں تو یہ اتنا زور نہیں لگا پاتے اور اتنے زیادہ لمبے بھی نہیں ہوتے اور جب بھی آپ چاولوں کو عبالیں اس کے اندر آرام آرام سے اس طرح سے چمچ اس میں لازمی چلائیں تاکہ چاولوں کو کھلنے کا موقع ملے لمبے ہونے کا موقع ملے اور جتنا چاول کی آپ کی لیندھ لمبی ہوگی یہ موٹا بھی نہیں رہے گا تو یہ دیکھیں یہ جو چاول ہیں ہمارے یہ 90% تک بوائل ہو چکے ہیں اب اس کو میں ڈال دوں گا کورمے کے اندر اور جو اوپر تھوڑے سے ہم نے چاول اس کے ڈالنے ہیں یعنی کہ 75% تک اس میں سے میں چاول نکال لوں گا اور 25% جو چاول ہیں اس کو ایک سے دو منٹ اور بوائل دے لیں گے تاکہ وہ 95% تک بوائل ہو جائیں اور یہ دوستو یہ جو میں نیچے چاول ڈال رہا ہوں یہ میں 90% تک کیوں میں نے بوائل کی ہے وہ اس لیے کیونکہ جیسے ہی میں اس کے نیچے اب چولہ میں نے کھول دیا ہے تو دوستو جیسے ہی چکن کو آنچ لگے گی چکن نے اپنا پانی چھوڑ دینا ہے اور اب ہم نے جب تک اس کو دم نہیں لگانا چاولوں کو تب تک اس کے نیچے جو آنچ ہے وہ ہماری تیز رہے گی یعنی کہ فلیم ہمارا ہائی رہے گا تاکہ چکن ایک تو جو پانی چھوڑے وہ بھی چاول اٹھا لیں اور دوسرا چکن ٹینڈر بھی ہو جائے تو یہ ٹیکنیک آپ نے رکھنی ہے جب چاول چکن کے اوپر ڈال دیں گے تو جو چکن کا جو فلیم ہے اس کو ہائی آپ نے کر دینا ہے تو میں نے بھی اس کے نیچے فلیم کو ہائی کر دیا ہے اور جب تک اس کے اندر سے اچھی سی سٹیم نہیں نکلے گی تو تب تک ہم اس کو دم پہ نہیں لگائیں گے اس میں دو سے تین منٹ لگیں گے تقریبا اور بریانی کے خوشبو لے گانے کے لیے دوستو یہ ہے کیورا ووٹر تو یہ میں اس میں شامل کروں گا چار چمچ اور اس کے اندر ایک آپ کو ملے گا کیورا ایسنس تو دوستو کیورا ووٹر جو ہے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا ہلکا یعنی کہ اس کا جو فلیور ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو کیورا ایسنس ہے اس کا فلیور بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وہ کیورا ایسنس تو آپ نے وہ تھوڑا سا شامل کرنا ہے یعنی کہ ہاف ٹی سپون اور کیورا ووٹر ہو تو فور ٹی سپون آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر زردے کا کلر بھی تاکہ جو بریانی ہے اس کا کلر اچھا ہے یہ شامل کیا ہے اور آدھا کپ اس کے اوپر فرائی پیاس کا آئل یہ اپلائی کریں گے اس سے تو بریانی کی خوشبو اچھی آئے گی اور دوسرا چاول ہمارے چپکیں گے نہیں بریانی میں چمک آئے گی اس لئے اس کے اوپر آئل اپلائی کرتے ہیں دم دینے سے پہلے تو یہ دیکھیں اچھا سے اس میں سے سٹیم نکلنا شروع ہو چکی ہے اور اس سٹیج پر بھی یہ جو ہمارا فلیم ہے یہ ہائی ہے دیکھیں کتنی سٹیم اس میں سے بن رہی ہے تو ایک منٹ اس کو اور تیز آنچ رکھیں گے تو اچھی خاصی دوستو اس میں سٹیم آ چکی ہے اور مجھے امید ہے چکن ہمارا اسی سٹیم میں ٹینڈر ہوگا اب اس کو دم پہ لگاتے ہیں پچیس منٹ کے لیے اور اس کے اوپر کوئی ویڈ رکھیں گے اور پتیلے کو رکھیں گے توے کے اوپر تاکہ نیچے سے ہمارے چاول لگے نہ تو یہ دیکھیں میں نے توے کے اوپر رکھ دیا ہے پتیلہ اور اب اس کو دم پہ رکھیں گے ایک منٹ تیز آنچ کی تھی تاکہ توا بھی گرم ہو جائے چلیں دوستو پچیس منٹ پورا گھڑی کا ٹائم دیکھ کے میں نے اس کو دم لگایا تھا اور اس کے بعد اس کا کورٹ آیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں بریانی ہماری تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بریانی کتنی زبردست بنی ہے چاول ہمارے کسے کھلے کھلے چاول ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارا گوشت بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہوگا تو یہ دیکھیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں دیگی بریانی بنانا تو اس ریسپی کو آپ نے ایز ایٹس فولو کرنا ہے جو جو ٹپس میں نے آپ کو بتائیں گے ایک بھی چیز کو آپ نے مس نہیں کرنا تو انشاءاللہ آپ کی بریانی ایسی بنے گی کہ دیکھ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی تو اس کو نکالتا ہوں میں پلیٹ میں دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے بریانی دیکھ کے ہی موں میں پانی آرہا ہے اور ابھی میں آپ کو ایک بوٹی کو توڑ کر بھی دکھاؤں گا کہ یہ ہماری چکن ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں تو زبردست خوشبو کے ساتھ ہماری مزہدار سی چکن کی ہیدرابادی بریانی تیار ہو چکی ہے ابھی آخر میں دوستو آپ کو بوٹی توڑ کر دکھاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ